موسیقی سوال ہے کہ عدالت کے اس رکھ کے بعد کیا راجنیتک پارٹیوں کا رویہ بدلے گا اور اس طریقے سے جاتیوں کو گول بند کرنا بند کریں گے جاتیوں کے نام پر سمیلن کرنا بند کریں گے جاتیوں کے نام پر امیدوار تھے کرنا بند کریں گے یعنی کیا راجنیتک پارٹیاں اپنے مجاز کو پوری طریقے سے بدل دیں گے یہی آت کے چلڑا سپریم کورٹ سے سزایافتہ نیتاؤں کو چناؤ لڑنے سے روکنے کا فیصلہ آئے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیٹے تھے کیلہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنو کھنڈ پیٹتے بھی نیتاؤں کو کڑا سبک دے دیا ایک جنہیت یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے یوپی میں ہو رہی جاتیگت ریلیوں پر پوری طرح روک لگا دی جنہیت یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کی ریلیوں میں دوسرے ورگ یا سمودائی کے خلاف بھڑکاؤ باتیں کی جاتی ہیں گروہار کو اس یاچکہ پر سنوائی کے دوران عدالت نے سبھی دلوں کو نوٹس بھیجتے ہوئے اس طرح کی ریلیوں پر تتکار پروہوں سے پابندی لگا دی ریلیوں میں یہ راجنیتہ لوگ جو ہیں ادر کاسٹ کے لوگوں کے بارے میں گلت طریقے کی بھاؤنا رکھتے ہیں گلت طریقے کا پرچار کرتے ہیں جو سمیدھان کی منصہ کے بپریت ہے اس لیے یہ جنہیت یاچکہ دائر کی گئی ہے جس پہ عدالت نے جاتی آداریت ریلیوں پر روک لگا دی ظاہر ہے جاتی کی گولبندی کو اپنی راجنیتک طاقت سمجھنے والے دلوں کے لیے یہ قرارہ جھٹکا حال ہی میں سماگوادی پارٹی اور بی ایس پی نے پربودھ سمیلن پرشورام جینتی علب سنکھیک سمیلن اور گرامر سمیلن کے نام پر جاتیگت ریلی آگے گی بی ایس پی نے تو قریب تین درجند جلوں میں ایسی ریلی آ کر جاتی کا جھنڈا بلند کیا ادھر ڈھکے چھپے ڈھنگ سے کانگریس اور بی جے پی جیسے راشیے دل بھی جاتی کا منطر پھوکتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا سواگت تو ہو رہا ہے پر کنٹو پرمتو کے ساتھ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیوں آج آخر کار سرکاروں پر راجنیتیگ دلوں پر ایک ٹارجیٹ ایسا میں سمجھ رہا ہوں کہ راجنیتا اس دل بنا لیے جا رہے ہیں ہماری میں بڑی مجبوریاں ہیں کیسے نیرنے کا سواگت کرتا ہوں جاتی وادی کی ریخائیں اسے نیرنے سے مٹیں گی عدالت اس معاملے میں ابھی آگے بھی سنوائی کرے گی حالانکہ اس کے لئے تاریخ ابھی تیہ نہیں کی گئی ہے پر عدالت کے رکھ سے اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ جاتی کا تریلیوں کے بہانے شکٹ پردرشن کرنے والی پارٹیوں کو اب اپنی رڑنی کی بدننی پڑے یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں راجنیتیگ دل جو ہیں اس دیش کی راجنیتی جاتی تیہ کرتی ہے جاتیوں کے آدھار پر راجنیتی ہوتی ہے جاتیوں کو لبھانے کیلئے راجنیتی ہوتی ہے ایسے میں ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کافی کرانتکاری اور اعتحاسک ہے اس مسئلے پر ایجنڈا کے پانچ محتپون سوال ہیں کیا عدالت کے آدیش کے بعد رکیں گی جاتی راجنیتی؟ دوسرا سوال کیا راجنیتی دل بند کریں گے جاتیوں کو لبھانے کی کوشش؟ دوسرا سوال کئی ایسا تو نہیں کہ اب نام بدل کر ہوں گے جاتی سمبے چوتھا سوال جب جاتیگت سمی کرن پر بٹے گا ٹکٹ تو کیسے ختم گا جاتی بار؟ آخری سوال کیا کانگریس اور بی جے پی جیسے راستی اور دل کریں گے جاتیگت سمی کرن کی اپیکشا؟ یہ کچھ محتپون سوال ہیں کیونکہ انہی سوالوں کے عددگرد لڑے جاتے ہیں سارے کے سارے چناؤں چاہے وہ بھارت کے لوگتنٹر کا پہلا چناؤں ہو اور چاہے آخری چناؤں اور چاہے آنے والے سمیم میں ہونے والے چناؤں یہ سب کے سب جاتیوں کے آدھار پر ہی لڑے جائے دراصل جاتی بات کا زہر ہماری راجنیت پر بہت گہرے تک پچھتا ہے پارٹیوں کو یہ سمی کرن بٹھانا سمیدہ جنت بھی لگتا ہے لیکن ہمارا جنت ساتھ ہے راجنیت سے ہو جاتی بات کا صفایہ آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے لیکن جس طریقے سے پوری کی پوری لڑائی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے مکتار عباس نکوی صاحب کیا یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اس دیش کے اندر بنا جاتیوں کے چناؤں ہو سکتا ہے یعنی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے دراصل راجنیت کی بنیاد پر ایک بہت بڑا کٹھارا گھات ہے دیکھیں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بہت اچھا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے سننے بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن سچائی سے کوسو دور ہے آج نہیں بلکہ ورشوں سے دیش جو ہے وہ جاتی دھرم سمتدائے چھیتر اس میں بٹا ہوا ہے اور اس کو سچائی کو میں آپ کے آشتو جی چینل پر سویکار کروں اس میں کوئی برائی نہیں ہے جہاں تک سوال ہے کہ جاتی کے آدھار پر ٹھیک ہے منڈل کے بعد ایک جاتیوں میں جاگروکتا کا محول بنا وہ الگ بات ہے کہ ان جاتیوں میں جاگروکتا کو جوڑ توڑا جگار کے روپ میں کچھ راجنیتک پارٹیوں نے اپنے راجنیتک حساب کتاب کے لیے اس کا سوشل کیا وہ ایک الگ بھی شہ ہے لیکن آج اگر کمزور جاتیاں چھوٹی جاتیاں جو کی پرگتی کی مگدھارہ سے کوسو دور تھی وہ اگر جاگروک بھی ہیں اور ان جاگروکتا کا اگر راجنیتک شوشل ہو رہا ہے تو وہ اس کو ایک الگ کنارے کر دیئے لیکن ان میں جاگروکتا ہونی چاہیے ان میں ان کے عدھکاروں کے لیے ان کی جو سمسیائیں ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کر کے نہیں دیکھایا سکتا مقتر صاحب آپ نے کہا جو جاتیاں ہیں ان کے اگر راجنیتک جاگروکتا ہونی چاہیے لیکن راجنیت کے طور پر چناؤں کے طور پر ان کا شوشل نہیں ہونا چاہیے ان کو دوسری جاتیوں کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہیے جو جاگروکتا بھڑکانے میں فرق ہے شوشل میں فرق ہے دیکھیں بلکل صحیح بات آپ کی ہے کہ بھڑکانے کا یہاں وشح یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں جو لوگ ہیں پہلے کبھی کسی جاتی کی بات کرتے تھے اب کسی اور کی بات کرتے ہیں تو وہ جاتی بات کے چکرویوں میں اور مکڑ جال میں پورا کے پورا سسٹم پھنس گیا ہے لیکن لیکن اس بات کو بھی آپ اس سچائی کو بھی سویکار کرنا چاہیے کہ آج جاتیوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹی جاتیوں کے بیچ میں آج جاگروکتا پھیلی ہے جاگروکتا کا انہیں احساس ہوا ہے ان کے عدکاروں کے پرتی سچیت ہوئے ہیں عدکاریوں کے پرتی وہ ایک طرح سے جاگروک ہوئے ہیں لیکن ساپ راجنیتک پارٹیاں سوشل کر رہی ہیں کچھ راجنیتک پارٹیاں اس کا سوشل کر رہی ہیں یعنی آپ مانتے ہیں کہ بی جے پی بھی بی جے پی بھی ایسی جاتیوں کا سوشل کرتی آپ مانیں گے آپ اس بات کو نہیں نہیں دیکھیں بی جے پی ایک بات آشتو جی آپ کے آپ کے کارکم میں میں بہت صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو جس طرح کا ماحول ہے بی جے پی ایک پولٹیکل پارٹی ہے بی جے پی بھی تمام جاتیوں کا وشواس تمام سواج کے سواب سمی ورگوں کا وشواس حاصل کرنا چاہتی ہے اگر آج جو ہے وہ کوئی بھی ویفی اپنے کو اس بات کو کہہ کہ گروانویت ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ پچھنوں کا نیتا ہوں میں دلتوں کا نیتا ہوں تو یہ جو ایک جاگ رکتا اور ایک طرح سے ماحول بنایا اور جاگ رکتا اور ماحول کے ساتھ ساتھ نکی صاحب گوٹو کا جگار اور گوٹو کی جگار 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 جگرکتا جس طرح اچھے شبد ہے جگار جگرکتا جس طرح اچھے شبد ہے لیکن میں آپ سے چھوٹا سوال کر رہا ہوں کیا بی جے پی چھوٹی جاتیوں یا جاتیوں کے آدھار پر راجنیتی نہیں کرتی ہے کیا ان کا راجنیتک شوشل کرتی ہے یا نہیں کرتی میں اتنا سوال آپ سے کرنا ہوں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں آپ پہ کہتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتی بلکل راجنیتک شوشل کے پکش میں نہیں ہے ان کے راجنیتک سشکتی کرن کے پکش میں ہے پویل پونیا صاحب جو بار مقتار عباس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بی جے پی جو ہے وہ ایک راجنیتک دل ہونے کے دانتے جاتیوں کا شوشل نہیں کرتی ہے ان کے سشکتی کرن کے پکش میں ہے کیا آپ ان کی رائے سے سہمت ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کانگریس پارٹی جاتی کے آدھار پر راجنیتک نہیں کرتی ہے نہیں ہم جاتی کے آدھار پر راجنیتک نہیں کرتے اور اس طریقے سے نہیں کرتے آج جو فیصلہ آیا ہے وہ جات پر آدھاری سمیلنوں پر روک لگائی ریلی پر روک لگائی یہ بہت اچھا قدم ہے اور جہاں تک ویبین جاتیوں کو پرتنیتیت دینا بھاگیداری دینا سہاجہ دینا یہ وہ الگ چیز ہے اور اس کے لئے ہمیشہ پریاس کرتے رہیں گے اور اس میں پروسس میں جیسے الیکشن میں ٹکٹ دینا ہے یا اگر سرکار بنتی اس میں پرتنیت دینا ہے تو ان جاتی برادری جو چھوٹی چھوٹی جاتی جن کا نکوی صاحب اللہ کر رہے ہیں تو ان کو بھاگیداری سنشت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ جاتوادتہ آپ کر رہے ہیں آپ جو گریب لوگ ہیں پچھڑے برگ ہیں جو انسوچی جاتی انسنکک ہے ان کو مکہ دارہ ملانے کے لئے باقی کے برابر لانے کے لئے ساماجی گہر برابری ختم کرنے کے لئے انیک انیک قدم اٹھائے جاتے ہیں سرکار کی یوجناوں کے مادم سے بھی تو اگر وہ کیا جاتا ہے تو اس کو جاتوادتہ نہیں کہیں گے جاتوادتہ اس کو نہیں کہیں گے ان کو بھاگی داری دینا جاتوادتہ نہیں کہیں گے وہ ایک گورننس کا ایشو ہے وہ ایک گورننس کا ایشو ہے ساتھی بھارت جیسے مبتہ جانک مبتہ ملک سماج کے اندر ہر پچھڑے دکھٹے کو آگے موقع دینا چاہیے لیکن سر میرا سوال آپ سے اس بات کو لے کریے ہے کہ جب آپ ایک جاتی کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری جاتیوں خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں یہ بھی بھارتی راجمیت کی سچائی ہے کہ جاتی کے آدھار پر ووٹ مانگتے ہیں اور دوسری جاتیوں خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ بی ایس پی کا نارا ایک زمانے میں ہوتا تھا تلک تراجیو اور تلوار ان کو مارو جوتے چار یہ نارا بی ایس پی کا تھا ایک زمانے میں اور بہت کسکے کہا جاتا تھا یہ جو بھاشا یا جس طرح سے آر جی ڈی لالو پرساج آدو کی پارٹی ہائی کورٹ کا آدیس ہے وہ ایسی پارٹیوں کے لیے ویشش روپ سے ہے جو سدھ روپ سے جات کے آدھار پر راجنیتی کرتے ہیں اور راجنیتی ہی کرتے جب جب گورننٹس کی بات آتی ہے تو ان کی اپیکشہ کر دی جاتی ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو سوشن کی بات جو کہہ رہے ہیں نکوی صاحب وہ بھاگی داری دینا سوشن نہیں ہے لیکن ان کا ووٹ لے لینا اور ووٹ لینے کے ان کو اپیکشہ کرنا وہ سوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اس طرح سے سوشن کی پیال 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 صاحب سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس پارٹی جاتی کو دھیان میں رکھ کر ووٹ دیتی یعنی ٹکٹ دیتی یا نہیں دیتی نہیں وہ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس سمبتی چھیتر سے کون جیت سکتا ہے جو اپوزیشن پارٹی سے کس کو ووٹ دیا ٹکٹ دیا ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں وہ یہ شد روپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو جات کے آدھار پہ دیا جاتا ہے وہ بہت سی چیزیں دیکھی جاتا ہے جاتی اس میں محتوپور ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جاتی محتوپور نہیں ہوتی ہے کسی بھی کونسٹیچونسی کے اندر آپ جاتیوں کے سمجھ بٹھاتے ہیں جاتی کے آدھار پہ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جات ایک فیکٹر ہے جات ایک فیکٹر ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جو بی ایس پی کی پوری راجنیتی ہے وہ پوری کی پوری راجنیتی ایک جاتی وشیش کو گول بند کرنا اور باقی جاتیوں کے خلاف نفرت فیلانا اس پر آدھاری تھے میں نے بھی تھوڑی در پہلے کہا تلک تراجی اور تلوار مارو ان کو جوتے چار یہ نارا تھا موبیلائزیشن کا جی آستو جی آپ خود کہہ رہے ہیں تلک تراجی کلم ترواری ہے تو جاتی سوچک سب دھو سکتے لیکن جاتی تو کئی نہیں جھلک رہی اس میں اس میں تلک کس کے ساتھ جوڑیں گے آپ برامر کے ساتھ آپ تو سبھی تلک لگاتے ہیں برامر کے ساتھ نہیں کیوں جوڑیں گے برامر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مانسکتا پہلے سے ہی ویراجمان ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کو توڑنے کی تو ہم کو جاتی وادی کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو لوگ شوشت رہے ہیں جب اپنے شوشن کو وہ ملا کر کے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں تو وہ جاتی وادی ہو جاتے ہیں واہ ری واہ کیا کائنات ہے یہ جو ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ ہے یہ جسٹس نہیں ہے اس لیے اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ آخر جو لوگ آج جاتی کو گول بند کر رہے ہیں ان کو آورشکتہ کیوں پڑی کیا تلک تراجو کلم تلوار لوگ جو بول رہے ہیں آج کیا وہ شروعات سے بولتے ہوئے پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو انیس سو پیتیس میں تو ان کو کیول ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ملا اور دو ہزار سات میں ان کی جب سرکار بن جاتی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتی واد کر رہے ہیں آپ یہ آپ تو پڑھے نہیں کہ آدمی آپ تو جینیو سے پی ایجڈی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کومی پریبارتہ ہو ہی نہیں سکتی سپریم آئی کورٹ کو یہ بتانا پڑے گا کی واتیس کاز کاز کو اوکیپیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کاز کو اینڈوگمی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کاز کو ریس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کاز کو خانپان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور برہممال سمیلن برہممال کو جاتی نہی ہے برہممال ورن ہے تلک ورن ہے تراجو ورن ہے تو جاتی جب آپ پریباشت کریں گے تب اس کی آپ راجنیتی کو بھی پریباشت کرنا پڑے گا شوشت لوگ جو آج ہیں ایکتر ہو رہے ہیں وہ ایکسپلائٹڈ لوگ ہیں آپ نے کہا جاتی کو ورن کا نام دے دیا یعنی برامر ایک ورن ہے تو ایسے میں جو سی ایسٹی ہیں ان کو تکلیف کیوں ہونی چاہیے تکلیف تب ہوتی ہے جب ان کی پہچار اس ورن کے آدھار پہ ہونے لگتی ہے اس آدھار پہ ان کا سوشن ہوتا ہے آپ نے ایک سوال کھڑا کیا کہ دلیتوں کو جب گول بند کرنے کی بات ہوئی تو لوگ جاتی بات کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ دلیتوں کو گول بند کریے لیکن سات جولائی دوہجار تیرہ کو جب بہجن سماج پارٹی کی سپریمور مائیواتی برامر مہا سمیلن لکھنو کے رما بھائی پارک میں کرتی ہیں تو وہ کس کو گول بند کرنے کی بات کرتی ہیں وہ کس کے سشکتی کرنے کی بات کرتی ہیں وہ دلیتوں کو نہیں کر رہے ہیں اتفاق سے میں نے وہ سمیلن سنا تھا اور وہ سمیلن کا پورا نام ہے بھائی چارہ بناو سمیلن بھائی چارہ یعنی کہ فیٹریٹی اور یہ بھائی چارہ ہمارے پریامبل میں لگا ہوا ہے آپ اگر اپنے لوگوں کو کیول گول بند کریں گے تو اس سماج میں بھائی چارہ کیسے بنے گا بھائی چارہ تو تب بنے گا جب ہم آپ کو بھائی سمجھے اور آپ ہم کو چارہ تو یہ بھائی چارہ تھوڑی ہوگا یہ تو بھائی چارہ آج ایک نیا آیام لے رہا ہے کہ کس کے لیڈرشپ میں یہ بھائی چارہ ہو رہا ہے جو سمڑ سماج کے لوگ تھے جو اپر اسٹریٹا کے لوگ تھے وہ لوگر اسٹریٹا کو بند کرنے آتے تھے گول بند کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھائی چارہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے کیول ستہ میں بھاگیدار نہیں بنایا آج ایک بھی پولٹیکل پارٹی کا راشتری ادیچ دلیت سماج کا کیوں نہیں ہے آج ایک بھی جو ہمارا پرائی منسٹر آج تک دلیت کیوں نہیں ہو پایا آج تک چیف منسٹر جو دلیت بندتے ہیں ان کی کیا اسٹھیتی ہوتی ہے بلکل 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 ایک بھی دلیت کیوں نہیں ہے بلکل بیوک یہی بات میں کہہ رہا ہوں یہی بات مائیواتی اور کاشی رام مائیواتی اور کاشی رام جب دلیت کے نام پر پولٹیکس کرتے ہیں تو لوگوں کو آپتیاں نہیں ہوتی کیونکہ احتحاسک نیائے کی جو دشاہ ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی لیکن جب وہ برامڑوں کو لبھا کا ستہ میں آنے کی بات کرتی تو لوگوں کو آپتی ہوتی ہے میں یہ سوال شرط پدھان جی جیسا کہ آپ نے بھی بیوک جی کو سنا آپ نے بی جے پی کی نیتا کو بھی سنا اور آپ نے کانگریس کی نیتا کو بھی سنا کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ بھائیچارے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یا وشد روپ سے ستہ کو پانے کے لیے جاتیوں کو پرباوت کر کے لبھانے کی کوشش ہوتی ہے اور نفرت کی دیوار کو پھلایا جاتا ہے یہ شد روپ سے راجنیتک راجنیتک شوشن کرنے کا ان کا ادیش یہ ہی ہے یہ صرف یہ آڈمبر ہے اور یہ دکھاوا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس میں ایک بات بھی ستہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ بچنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر سے تو اس کو نیا شکل اس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو شوشن نہیں کرتے ہیں صرف شوشن کرتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ نفرت پیدا کر کے ہی ہے پولرائز کرتے ہیں ووٹ ان کا ادیش یہ ہی ہے کہ کسی طرح سے ووٹ مل جائے ان کو ان کے بھلا کرنے کا کوئی ادیش نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ یہ کر کے انہوں نے کس اس ورک کے کس ویکتی کا بھلا کر دیا مایواتی کو آج برامن کا ووٹ اس لیے چاہیے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا احساس ہو گیا ہے کہ صرف دلیت کی سٹرنگ پہ ہم راج میں راج نہیں کر سکتے 21% ٹوٹل نہیں ملے گا وہ بھی یہ بھی انہیں احساس ہے تو کسی طریقے سے بٹو رہے ہیں تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ جڑو گے تو ہم آپ کو ستہ دیں گے ان کو یہ بھی لالچ دے رہی ہے کہ تم آو گے ہمارے ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار کیندر میں بنتی ہے تو ہم اچھ جاتیوں کو ریدرویشن دیں گے یہ لبانے کی بات کر رہی ہیں دراصل آپ کے کہنے ہی مدد جاتیوں کا جاتیوں کے نام پر شوشن ہوتا ہے یشون جی آپ کی پارٹی نے 26 اپریل 2013 کو ملائم سنگی نے برامن جاتیوں کا سممیلن کیا 12 مئی 2013 کو پرشراہم جینٹی کا سممیلن کیا کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی نے غلط کیا یہ سممیلن آجید کر کے کہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کو غلط ہے راتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ سماج وادی پارٹی جس کا آدرس جو ہے مہاتمہ گاندی آچان نرندیو ڈاکٹر رام منو لویا لوک نایک جائے پرکاس نرائن ہے راج نرائن ہے ان لوگوں نے سارے لوگوں نے جاتی توڑو آندولن چلایا تھا اپنے جوانے میں اور انہی صدحانتوں پر سماج وادی پارٹی چلتی ہے اس پر اس دیش کی کلپنا کرتی ہے جاتی بھی ہن سماج کی ساپنا کیلئے سماج وادی پارٹی سنگھرس کرتی ہے ہمارے دیش میں مانتہ ہے ہر لوگ کسی لیکسی کو اپنا مہا پورس مانتے ہیں کچھ برامار یاشوانج آپ کے بہنے مطلب یہ کہ آپ کی پارٹی جاتی کا تراجلیت نہیں کرتی جائنتی منا رہے تھے آپ کی پارٹی جاتی کا تراجلیت نہیں کرتی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سماج وادی پارٹی کا ملک شدھانت ہی ہے سماج وادی پارٹی اکیلی پارٹی ہے ہندوستان میں جن کے تحت جاتی توڑو ہندولن ہوا تھا جنے توڑا گئے تھا یاشوانج جی وہ رامان اور لوہیہ کے جمانے کی بات ہے باپ کریئے گا وہ رامان اور لوہیہ کے جمانے کی بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملائم سنگھ یادہو جاتی کے آدھار پر راجلیتی نہیں کرتے کیا وہ یادہووں کی راجلیتی نہیں کرتے کیا وہ پچھوں کی راجلیتی نہیں کرتے اور کیا آپ یہ کہہ کے مجھے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ دراصل ملائم سنگھ یادہو سماج وادی پارٹی جاتی کے نام پر تو سوچتی بھی نہیں ہے کیا آپ مجھے یقین دلانا چاہتے دیکھیں یہ سچائی ہے سماج وادی پارٹی جاتی کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے اور جاتی کے راجلیت کرتی بھی نہیں ہے سرم کی راجلیتی نہیں کرتی ہے جو دھارمک اور جاتگت راجنیتی کرتے ہیں اس کی پرتکریہ سروب آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے لوگ راجنیت بھی دھارمک اور راجنیتی جاتگت کر رہے ہیں یشون جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کی بات پر یقین کرنا چاہیے اب بالکل کرنا چاہیے شرط پدان جی شرط پدان جی جو پارٹی رامنو لہیہ کی بات کر رہی ہے جاتی توڑو آندولن کی بات کر رہی ہے کیا آپ یقین کرتے ہیں آپ تو اتر پدیس کے بڑے پترکار ہیں ملہیم سنگھ یادو کو پچیس تیس سالوں سے جانتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملہیم سنگھ کی پارٹی جاتگی ہے آدھار کوئی راجنیت نہیں کرتی ملہیم سنگھ یادو کی پارٹی اگر رامنو لہیہ کے آئیڈیلز پر چلتی تو دوسری شکل ہی دوسری ہوتی یہ تو صرف اچھی بات ہے وہ اس کو اگر فالو کر پاتے بلکل نہیں یہ جو پرشور آم جہنتی اسی ادھے سے کی گئی تھی کہ مائیواتی کی دیکھا دیکھیں انہیں لگا کہ یہ برامن ووٹ نہ لے جائے تو ہم کھیچ لیں اس سے پہلے سماجبادی پارٹی نے پرجا پتیوں کا بھی ایک سنبھیلن کیا تھا یہیں سماجبادی پارٹی کاریالے میں تو ان کو پتا نہیں کیوں ان کو مائیواتی سے سیکھ لے رہے ہیں مائیواتی نے سب سے شروع کیا جن کو کی جاتی سے بلکل دور رہنا جاتی بات سے دور رہنا چاہیے وہ بھی وہی کرنے لگی اور یہی چیز ایک چیز میں اور آشتوش پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ججمنٹ میں ایک مجھے کمی یہ لگتی ہے کہ اس میں دھرم کی بات نہیں کری ہے اور دھرم کی بات نہیں کرنے سے اس بہوزن سماج پارٹی نے پلان کرے ہیں مسلمانوں کے سمیلن بھی تو آگے چل کر کے اس میں کیا شکل لے گا کیونکہ وہ جاتی میں تو نہیں آتا ہے دھرم تو نہیں آتا جاتی میں مکتا ربستر فیس صاحب جو بات یشون جی کہہ رہے ہیں بھائی ان کی پارٹی تو سماجوادی وچاردھارا کی پارٹی ہے وہ تو جات کی راجنیت کرتی ہی نہیں ہے آپ کی پارٹی بھی یہی کہتی ہے کانگریز بھی یہی بات کہتی ہے یشون جنگ بھی یہی بات کہتے ہیں اور بی ایس پی بھی لگ بک کم اموش یہی بات کرتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کو یقین مان لیں کہ جاتی کے آدھار پر راجنیتی بھارت راجنیتی نہیں ہوتی دیکھیں کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے جو زمینی سچائی ہے وہ بلکل کوسو دور ہے اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ الگ ہے دیکھیں اب ابھی یشون جی نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ سماجوادی پارٹی ڈکٹر لوہیا آشان نرین دیو کے سیدھانتک پرٹی پدستہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے جاتی توڑو اب جاتی توڑو تو ختم ہو گیا اب جاتی جوڑو ہو گیا اب جو سوشتوں کو نیائے دلانے کی بات ختم ہو گئی اور سوشتوں کا راجنیتی شوشل کرنا شروع ہو گیا ہے اس لیے جو ہیں وہ سوشتوں کو نیائے دلانا جاتیوں کو توڑنا یا جاتیوں کو توڑنے کی سہداندک پرٹی 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 تھا وہ کوسو دور چلی گئی ہے اور شد روپ سے اس کا راجنیتی شوشل ہو رہا ہے ابھی ایک آپ کے پینل پہ شاہد پردھان جی ہے کسی نے یہ بات کہی یہ بھی بات صحیح ہے کہ ابھی اس کے بعد جو ہے وہ جاتی نہیں سمپردائی کی بات آنے لگے گی اور دیکھیں اب آپ کل کو ابھی اگلا سوال کریں گے میں ہماری پارٹی ان کی پارٹی کسی کی بھی پارٹی ہو دیکھیں کسی کی بھی پارٹی ہو اس بندرباٹ میں اس ہوڑ میں لگی ہوئی ہے چاہے کانگریس پارٹی ہو سماجوادی پارٹی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو سب اس لائن میں لگے ہوئے ہیں آج اگر ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو تیہ کرتے ہیں کہ اس جاتی کا اوٹ اس شیطر میں کتنا ہے ہم تیہ کرتے ہیں کہ اس سمپردائی کا اوٹ کتنا ہے تو اس بندرباٹ میں سب ذمہ دار ہیں سب ذمہ دار نکوی صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں پونیا صاحب سوال اس بات کو لے کے کہ اگر دلیت پارٹی جن کا احتحاسک طور پر دلیتوں کا ہوا ہے اگر وہ دلیتوں کے نام پر موبلائیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن براہمڑ چھتری اور ویش جو اپر کاسٹ ہیں جو سماج کے بڑے جنہوں نے سماج کا ہمیشہ بڑا فائدہ لیا ہے وہ اگر کرتے ہیں ان کے نام پر ہوتا ہے تو کیا وہ غلط نہیں ہے دیکھیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امیڈ کرنے چھبیس نومبر انیس سو انانچاس جو ہمارا سمیدان لاغو ہوا اس کے ایک مہینے دو مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آج ہم راجنیتی کا ادھکاروں کے برابری تو دے پائے ہیں برابر ووٹ کا ادھکار سب کو ملے گا اس کی ویلیو سب کو برابر ہے لیکن ویرودہ بھاس کے یوگ میں ہم پرویش کر رہے ہیں ساماجی گرارتی گیر برابری ہماری دہیگی اور وہ چنوٹی ہوگی جتنا جلدی اس کو ختم کیا جائے وہ کیا جائے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دلیتوں کو ادھکار راجنیتی کا ادھکار ملے لیکن ساماجی گرارتی گیر برابری آج بھی ہے آج بھی ان کے ساتھ چھوہ چھوٹ ہوتی ہے تو میں بہوجن ساماج پارٹی کی طرف سے کہنا چاہوں گا اس ساماج کو ساماجی گیر برابری آرچی گیر برابری کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا قدم اٹھائے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیا بلکہ صرف اس ووٹ میں لگے میری بات سن لیچے صرف اس ووٹ میں لگے کہ دلیتوں کے ووٹ تو میری جیم میں ہیں میرے مجھے کچھ اور ووٹ چاہیے اور برادریوں کو ووٹ چاہیے تاکہ اس دلیتوں کے ووٹ کے ساتھ مل کے ہم جیت سکیں تو راجنیتی لاب اٹھانے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ان کا بھلا نہیں ہوا ان کے بھلے کے لیے کوئی کاروائے نہیں کی گئی بیویک بیویک آپ جواب دینا چاہیں گے جواب پی ایل پونیرا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں تو بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں لیکن آسطور جی میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جس سماج میں جو جو اسمیتائے ہوتی ہیں راجنیتی انہی کے آدھار پر ہوتی ہے یہ وشو کی سب سے ڈیموکرسی امریکہ ہے جہاں پر اوبامہ نے بلیکس کا نام لیا اکرت کر کے ایک سبترنگی جو ہے ایک اندردھنش بنایا اگر اسمیتائیں ہیں سماج میں تو ان کی راجنیتی ہوگی اور جو اسمیتائیں ونچت ہیں وہ سب سے پہلے ان کو یہ کترت کرے گی تو اس میں سپریم ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ونچت اسمیتائیں اگر بھائی چارہ بنا رہی ہیں تو وہ جاتیواد کر رہی ہیں یا جاتی کے تحت وہ اپنی لامبندگی کو آگے پڑا رہی ہیں سب سے پڑی بات یہ ہے یہ جو کہہ رہے تھے پنیا صاحب ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہوجل سماج پارٹی کو آخر بنانے کی اوشکتہ کیوں پڑی اگر کانگریس نے سوچل جسٹس دیا ہوتا چالیس ورچ جو راج کیا اگر اس میں سچمچ ایکتہ بنا دی ہوتی اگر بھائی چارہ بنا دیا ہوتا تو بہوجل سماج پارٹی جو کام لے کے چلے تھے اس کو آگے تو نہیں بڑھایا بابا صاحب نے کہا تھا کہ ستا ساماجی پرورتن کی چابی ہے بلکل پنیا صاحب آپ جو سوال کھڑے کر رہے ہیں جس طرح سے ویویک نے سوال کھڑے کیا وہ مہتپون سوال اس بات کو لے کے ہے آخر بی ایس پی کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اور آخر جو منڈل کمیشن کے بعد اس دیش کے اندر جو دلیت چیتنا جو پچھلی جاتیوں کی چیتنا کا سوال کھڑا ہوا ان کے اندر جس طرح سے جاگ رکھتا آئی اور اتر پردیش میں جس طرح سے مایابتی کی سرکار بنی اور ملائم سنگی عادوں کی سرکار بنی اور ساتھی ساتھ بیہار کے اندر جس طرح سے لالوی عادوں کی سرکار بنی وہ ایک زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ براہمال ورچس سو وادی راجمیت کے اندر پچھلی جاتیوں اور دلیتی سرکار بنا سکتی تو کیا اس جاتی وادی راجمیت کے اندر پچھلی جاتیوں اور ونچتوں کو سشکتی کرن کیا یا نہیں کیا یہ مطپور سوال ہے اس پر ہی بات کریں شکریہ سے بریک ہی